یا سیدیہ حبیب اللہ اچھی آبادنا درودے پاک پڑھ لو سوالات و السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ با آباد بلندرودے پاک پڑھ لو سوالات و السلام علیکہ یا سیدیہ نبی اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام علیکہ افضل الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطوہرین وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاهدا شاهدا ومبشرا ونزيرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منيرا وبشر المؤمنین بیان لهم من الله من الله فضلا كبيرا صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبیب ان اللہ وملائکته يسعلون على النبی یا ایها الذین آمنوا آمنوا موسعلو علیہ وسلم تسلیم اوچھی آوازنا درود پاک پڑو سلات و سلات السلام 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 جتھے جتھے بھی بیٹھے ہو جننی جننی آوازنا بھی درود پاک پڑو گئے زہرہ دے بابا جان سمات کر لنگئے پڑو سارے کوئی پندے سعاد ہو تو محروم نہ روے با آواز بلند پڑی ہے تو السلام 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 سپیکر نیڑے منگوالو اللہ تعالی دی حمد و سنات و بعد لا محدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافیِ روحِ جزا مالکِ حرد و سرا سرورِ انبیاء تاجدارِ ختمِ نبوت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مِنْ دِمِ صداق تَتِمَّ اِنْبِياء سَنَدُ الْأَنْبِياء خَتْوِبُ الْأَنْبِياء اِمَامُ الْأَنْبِياء مُصْوَدِّقُ الْأَنْبِياء بَابَاِ سَجِّدَ فَاطِمَةُ زَهْرَا برحانِ خُدَا حَبِيبِ اِبْرِيَا حَزْرَةِ مُحَمَّدِ مُصْطَفَى سَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاسْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ مَا دِبَارْگَهِ عَلِيَجِ درودو سلام دا نظرانِ عقیدت علفت و محبت پیش کرنے تو بات صدر زیوکار مہمانانِ گیرامی زیوکار غلام اکرام ناتخانانِ زیحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بانین محفل حازا اُنہ دی وَسَاطَتْنَل آبا حباب دے پاک چیئرین دی زیارت دا موقع مویستر دعا فرماؤ خالقِ کائنات اس محفلِ پاکنو قبول فرماؤ کہ ساڑے سارے نی زریعہ نجات بنائے جڑے اتنی سردی دی اندر اتنی دیر تو اب تک بیٹھے ہو اسی آج ہمرال دی سرزمین تے اس چھتری تھلے بیٹھے ہیں دعا کرو خالقِ کائنات مسجدِ نبوی دیا اچھتری تھلے بین دی توفیق عطا فرمائے اُچھی آمین کہلاؤ اور اتنی دیر تو تُسی بیٹھے ہو تو اے آپ نہیں بیٹھے تو انہوں مدینے والے نے آپ بٹھائے ہیں تو جنہوں واقعی مدینے والے نے بٹھائے ہیں وہ بغلہ بچوں ہتھ بار کردے گا ہتھ بلند کر کے بولے گا سبحان اللہ لسانی ساؤن دی توسل نل اے جدوں یوٹیوب تے اس تقریر نو اپلوڈ کر دیں گے ادھے ذریعے نے پوری دنیا دیں گے میرا پیغام سنیا جائے گا اور تو آڈیاں محبتہ میں ساری دنیا والے بکھن گے کہ رات آخری پیر سی پھر بھی اپنی زبان دیں اپنی آواز نو اپنے حتھا نو قربان کر کر کے بلند کر کر کے حتھا نو کہیں درین سبحان اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبی اے نبی اے غیب دیاں خبرہ دینے والے ایک میرے بھائی بولے نہیں غیب کی خبریں نہیں بتاتے وہ صرف نبی اسے کہتے ہیں جو خبر دے کیونکہ نبی ناباون بھی چھو مشتاق کے تے سست مشبتہ سی غیر اے دا مطلب ہے بھی خبر دینے والا اور منجد پڑی یہ تے خبر لینے والا اور دینے والا دو مہین نبی دے مانے میں یعنی مخبیل اور مخبت خبر دینے والا اور لینے والا میرا نبی اللہ کو نو خبران لے جاندہ ہے تے دیوانیاں نو غیب نیاں خبران دے ہی جاندہ ہے میں ساتھی جی گل کرن لگا جڑی ایس ویلے بھی تو اڑے دماغج فیٹ ہو جائے ساتھ ڈیکن دیا تھے دو فرشتے نے جن انو کئی دے کرامن ماشاء اللہ تو انو آن دے کرامن کاتے بھی یہ میرے کندیاں تھے بھی دو فرشتے ہیں انتے زیاد امر بکر تو اڑے کندیاں تھے بھی دو دو فرشتے بیٹھے جے کدی اے جیڑے چوپو نا چوپو چدی ہاں ہوں دی مہرز پہ کرنا کدی یہ فرشتے بیکھے لے نہیں اے ہین ساڑے نال پر غیب نے سانو نظر نہیں پیاؤں دے کیوں مانگی ہو کہ دومی فرشتے ساڑے کندیاں تھے ہین سانو مدینے والے مصطفیٰ نے جو دس دیتے ہیں اچھا سامنا دا پوکہ چل دا ہے جدو سانس اختیں جاندے نا میرے مرشت کریم کہن دا نا اٹھے ایک فرشتے دے اٹھیے ہو او کے ہیں patents اللہ فرمان دا نیا تہلے جاندے اے ساکھ اٹھن دا تو انویڈا سوا ہے آئیاد więc grows اللہ فرمان دہنے ان اٹھے جا اچھا اے جیڑا ساما دہا بوکا چل دہا پیا اے دو اٹھے فرشتیاں دی جے اٹھے یہ اس ڈورے پر جیڑے فرشتیاں دی جے اٹھے یہ اے میں بھی نہیں بیکھے تھے تو سامی ہے نالی غیب پردس ہے کنے میں واہ 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 سلامت رضا میرے مصطفیٰ نے اچھا جیڑا بندہ کسے بھی مسلک دیتے اختلافات پریہ پہ اے انوے کچھ ہو جبریل تے اے نا واکھے گا جناب جبریل ہے تے فرشتیاں دا سردار ہے ہر نبی دا سیابی ہے تے اللہ دی ہر کتاب دا حافظ ہے تے قرآن دا ایسا حافظ ہے نبی نالا کے دور کردہ رہا ہے تے جدو نبی دا سال دا ویلہ نیڑے آیا تے دو بری دور کیتا ہے جبریل حافظ ہے قرآن ہے تے فرشتیاں دا سردار ہے لیکچرار ہے فرشتیاں دا اے جی ہے اے ہیں انوے پوچھو ویکھے ہیں واکھے گا ویکھے ہیں نہیں زہرہ دے بابا جاننے دسے ہیں اچھا جیڑا بندہ جبریل دا بھی اختلاف کرے کیونکہ جبریل ہو بھی جیڑا میرائی دی راتی نبی دے پیران وہاں کے چومدہ رہا ہے جیڑا چمن تو پیڑا پہندہ ہو سردار اختلاف کرے تھے اسرائیل علیہ السلام تے اختلاف تے نہیں نہ کردہ چونکہ اوتھے بھی ٹور جاندہ ہے جتے ہوا آنا جائے بولا 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 اوتھے بھی چلا جاندہ ہے جتے ہوا آوے نہ جائے اللہ غنی میرے نبی دے دیوانے میں سے وہاں سے مولا کائنات آپ ایک گل بیان کردیں کہ دو بندے ایک کمرے دے بیچ باندھے نہیں تو دو ہی توقل کردیں ایک کہندہ نہیں ہیلا کری یہ تو وسیلہ بند ہے بولو یار اے میں کسے کو لوانگا کسے نوکوانگا تو او میں نوکھانا دے جائے گا دو جا کھن لگا میں تو توقل میرا ایسا ہے میں تو کہنے ہی کسے انہوں نہیں وہ ساکھیا پھر مار جائیں گا کہ کیا ہوں وہ ساکھیا باندھے کمر ہے ایتھے نہ کوئی آسکتے ہیں نہ کوئی جا سکتے ہیں کہ مر جائیں گا مر جائیں گا توجہ نہیں تو ساکھی تھی وہ مر جائیں گا جدو مرنا ہے تو اسرائیل نے تھی آکے روح قبض کرنی ہے تھی مرنا ہے نا وہ ساکھیا جے روح قبض کرنا لا ایتھے آسکتے ہیں تر رزق دینا لا فرشتہ بھی آسکتے ہیں میرے نبی دے دیوانے اسرائیل علیہ السلام تھی ہر کھارے جان دے روح قبض کردیں بعض اوقات انجند ہے کہ پوتے نے دادے دا سر رکھے اپنی گوہ دیکھتے ہیں اسرائیل آیا ہے روح قبض کی تھی ہے دادا جی حضور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا فانی تو چلے گئے اسرائیل آیا ہے انہوں نظر نہیں آیا مانن گئے آیا ہے پر نظر نہیں آیا کیوں مانن گئے اسرائیل آیا ہے اوہ ساکھیا حسین دنانے در سے یہ ہے کہ روح قبض کرنے دیوٹی اللہ نے اسرائیل دیلائی ہے جی خیب اچھا جہنم بیکھی جائیں بیکھنی میں نہیں زہراد بابا جاننے کے جہنم ہے جنت بیکھی جائے بیکھی نہیں پر رہنا ہوتھے ہی کیونکہ جی تھی آقا ہونگے غلامہ بھی تھی ہوتھے ہی رہنا ہے بیکھی نہیں کیوں مانن گئے ہیں مصطفیٰ نے دسیہ چھڑو یاروں نکی جی گل کر دیا اللہ اکبر تھی ہر پاس یہیں آواز آو komt دیا کسے اٹھ سویکر لائے نے کسے چار لائے نے یا کیسے دو یا کیسے زیادہ ایک ہی رہ گئے ہیں ہر پاس میں آواز آؤں دی یہ کوئی ہاتھ ہی تھے بند ہے کوئی ہتھو ایلہ اکبر دی کہ کوئی نہیں بند آواز اُدرن اللہ اکبر دی کوئی احزان ولمہ کرے کوئی عقامت ولمات چھوٹا کرے کوئی درود و سلام احزان تو بہنا پڑے تو کوئی نام پڑے عواز سے ہر پاس میں اللہ اکبر دی ہونہے ناں اوقر کیوں صدامہ دینے اللہ اکبہ رہی اللہ جڑے نا وہ بہت بڑا ہے بڑائی بیان کرنے ازان دینے نماز واسے لوگ آ جان ان پوچھو جس راب انو دینے راتی صبح شام دو پیر پکار داری نا کدی بے کھے آئی وہ کھے گا نہیں کیمیں ماننا کہ وہ ہے وہ اندر پہلی گلتے ہوئے قرآن یا کہ فَأَيْنَ مَا تَوَلُّو فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ جِدھر بھی بے کھے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولا در اللہ ہی اللہ جدھر بھی بے کھو اللہ ہی اللہ آنکھو منیہ کیا ہوں اسا کیسے واسطے کہ نبی پاک ویخ کے آئے سنجام اُلْا حدیث جندر آلہ دردنی حدیث لکھی ہے میرے نبی نے فرمایا رَأَيْتُ عَجْزَ وَجَلَّا فرمایا میں ویخ کے آیا رب زلجلال نو کیسا ویخ کیا جے سونے یہاں فرمایا فی احسنی سورہ میں سونی سورہ تجھ ویخ کے آیا تو سونے آجے کوئی ویخ نہیں ہو تو ویخنا چاہے کوئی رابنو دے فیر فرمایا میں نو ویخو مانر آنی فقدر الحق جڑا میں نو ویخے انو میرے ویچی خدا دا جلوہ نظر آ جائے گا او یارو علامہ حقی رحمت اللہ نے لکھے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بندے ناز کر بیٹھے اُنہا کہا جی اسامی تو آڈے نالا جی جانا ہی جانا ہے سامی اللہ تا جلوہ بیکھنے ہی بیکھنے فرمایا آجو فر نالا جدو گئے نے نا تجلی پہی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے تھے جڑے نال گئے تھے سارے ہی ماری گئے تو اسی ڈر گئے آیا یارو مہتے یاو نہیں ہیں جہیں جو سبان اللہ آن دیں آ جائے تھے اور کی جائے تھے تو سارے ہی مار گئے جو تو موسیٰ علیہ السلام نو قبلہ نامہ سب ہوش آئی نا مولا ہی نا میں تبلیغ کر کے تیری وحدنیت منوائی سی تی اپنی قلیمیت منوائی سی تی اے تی منو رسول ماندے سن تی نو اکم ماندے سن تی اے بھی مار گئے نا بڑی میند تی نا تی کیتی سی تیری اتا آنا رابا کیا موسیٰ سانو کوئی دیر لگنی ہے زندہ کرن لگئے ہیں کون نکھے فی یکون پس او زندہ ہو گئے جدو ہو گئے نا زندہ تی سوال پیدا ہندے ہیں او بھی بندے سانتے ہیں اے بھی بندے سان انہ دیاں بھی دو اکھاں تی موسیٰ دے غلامہ دیاں بھی دو اکھاں اے بھی بندے تی او بھی بندے لگتاں انہ دیاں بھی دو تی انہ دیاں بھی دو تجلی پہی موسیٰ علیہ السلام پہ ہو شوئے نا تی اے مار گئے نا مولا کیوں سمجھ نہیں آئی ہے دو بھی بندے ہی نہیں اللہ فرمان دے دسنا چانا اے نبی اے غلام نے امتی تے نبی برابر نہیں ہو سکتے شعبہ سلامت روح امتی تے نبی برابر ہے اے سواز جیسی میں افلے ملار سے جا کے گلی گلی کجے گجے نگر نگر خیتے خیتے لاکے لاکے اے ہوکے دے رہے آتے دعوت دے رہے آتے کہہ رہے آیا مصطفیٰ خیہ روئے برہا آتے کہہ رہے آیا کوئی نہیں جنہا ہاتھ بلند کر لینے اللہ اے نا دے مقدرانوں بلند فرمائے شیران اسلام والے نوجوان اوہ ہاتھ بلند کرنگے دوسری ہاتھ بلند کرنگے ہاتھ بلند کرنگے نبی دے دین دے سپائی بنکے نبی دی ناز پڑھوگے باد بخوندہ اوبندہ جڑا میرے نبی دی ناز پڑھوگے نبی دی ناز پڑھوگے سارے خوش بخت بیٹھے اوہ ہاتھ بلند کرنگے ہر دیوان آیا مصطفی خیر اے روئے ورہا آتا تہرے مصطفی 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 بیو إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى الله بإذنه وثرا جم نيرا وغشیر المؤمنین بان لهم من اللہ حفاظ علیہ كبیرہ جب قرآن ایڈر روک نہ سنو تو میں خدا جی قسمیں کشش کریں گے شبیر نہیں پڑ جائے پڑا 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 اسلامت رو شیر میں توڑا دل لانا سے پڑے ہے ویسے جیڑا پڑا قرآن سن کے بے لوکہ روے اندروں بے لوکہ اندروں کیونکہ سنی ایسی جماعت کے جڑی قرآن نل بھی پیار کر دیئے تے صاحبِ قرآن نل بھی پیار کر دیئے جس رات قرآن آوے وہ دو می جشن منع لئے اندر نے تو جس گڑی آمین اللہ آل آوے وہ دو می جشن منع لئے اندر نے سنو قرآن اللہ اپنی محبوبن حرفیں یاد نل ستاب کر دے مخاطب کر دے یا ایوہ النبی بولو ندائی یعنی بلانے واسطے دعوت دینے واسطے حرف کی تی رب العالمین ندا تے دے گئے مخلوق تے توں تے خالق ہے توں کیوں اپنے محبوبن ندا دے رہے ہیں فرمائے رسط وڑی کھولے رسط وڑی ہمراعلا لیو ہموال کیتا ہے ہموال کیتا ہے توڑا ہمراعلا ہمراعلا والیو جو دیگر دیگر کائنات اچھ مسلمان ہو جدو نبین و محبوبن نا آواز مارنی ہوگے یا نبی کہہ کہ آواز مار لے کرو یا رسول کہہ کہ آواز مار لے کرو جڑا بندہ کہ میں نہیں یا نبی اکنا نہیں یا رسول اکنا جدو قرآن پڑھے گا یا نبی بھی کہنا پہ جائے گا یا رسول بھی کیونکہ یا نبی کہنا او بھی قرآن والا کام ہے یا رسول کہنا او بھی قرآن والا ہر بندہ ویسے آپ نے اپنے کامدہ کاریگا روز ہے تو ساں کم ایسا کیتے ہیں تو ساں پاہیں دیکھا بھی انہیاں پکا لیں یعنی تو ساں سونی چونی پائنسو بچایا تو ساں سمجھے ہیں لسانی سونی پاہیں پیسے چوکھے لیں بلانا ہوئی نہیں تو بندے پائنسو بچایا لیں مولوی صاحب دمتی آن لیں لیکن الحمدللہ میں اپنے زاؤگناو پند جس زاؤگناو سونڈ اپریٹ کر رہے میرا بیٹا آبت تو اسی سبان اللہ نامی کا وہ تو میرا گزارہ ہوندہ جائے گا دیکھ کر میں چاہنا جے میں نیکیان چولی پارکل ہے کہ جاں وہ سبان اللہ تو سیان دے رہا وہ تو اٹھی چولی بھی خالی نہ ہوئے نیکیان بھرپور ہوئے اللہ نے علا فرمایا یا ایوہا المزدام لکھ من اللہ لئے اللہ قل ایلہ قل اللہ تبارک وتعالا في القرآن المجید في شان محمد صلی اللہ تعالی وعليه وآله وسلم یا ایوہا المزدام قال اللہ تبارک وتعالا في القرآن المجید والفرق من الحمید في مقام آخر یا ایوہا اللہ بیل اللہ ارسل تشاهد ومبسر ونبسر وداع موسیقی 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 کہ جدو رات آخری پیار ہوئے نا ادی راتی رحمت رفدی کرے بھلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ رحمت دا دریاء الہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نوں کام بن جاندیا ہے میرا تو پتہ نہیں کدھے لبا میں چھو نکلنا ہے تو حضور میرے بن کر دینی لازم نہیں کہ بندی بہت لمحی داری ہوئے پتہ نہیں کیسے آشک نے حوکہ پرنے تو میرے نبی نے میر بن نہیں کر دینی دید مصطفاد ہی ہو جائے گی عید مصطفاد اینہ اکراند ہی ہو جائے گی اکھو کدی آو غریبہ دہی محل یا رسول اللہ خدی آو خریبہ دے محل اگر ہاتھ چکنے پھر ہر دیوانے دہ ہاتھ بلند ہوئے اپنے ہاتھ بلند کر کے لہرہ کے آکھے گا تو انج کر کے نہیں انج کر کے ہاتھ چکو دیوان دوا منگی دیے تے نبی دی بار گا دے اندر ترلا مار لاؤ تے آکھو کدی آو اگر ہاتھ چکو 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 کدی آو ماشر دا میدان اوڑے نفزہ نفزہ دا عالم اوڑے کیسے نو پسینہ ٹکھنیا تا کونے کیسے نو پسینہ گھٹنیا تا کونے کیسے نو پسینہ نافزہ دا عالم اوڑے کیسے نو پسینہ سرہ نافزہ دا عالم اوڑے کیسے نو مصطفی علی صلی اللہ سلام دے دیوانے ماشر دا میدان اوڑے پسینہ سرہ دا عالم اوڑے کیسے نو سرہ دا عالم اوڑے کیسے نو پسینہ دیا لگا مہوے چونے آج جو کیسے نو ٹھٹا لگے کین دا فائنی میریے مائے مانو آوالو مار دے او تن جدو ربے گل جلال فرشتیاں نو کہنا فرشتو جہاں ماؤلا فرمایا جہنم نو سنگل پا کے میدان اوڑے ماشر وٹ لے کے آؤ او دوک جدو نبی دے غلام آنے دیکھنے جہنم نیڑے 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 آ رہی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا او دوک جہنم میرے غلام گھوٹیاں دے پل زمین پہ ڈک جانگے ہوتے ہائی اممہ جی موو نہیں نکلے گا جہنم نگنگے آ کھلنگے یا محمدؑ یا احمدؑ مدینے والے آ مکھے والے آ سونیاں مبو بس آنو بچا لے حضور فرما دینے ایک پاسو میں اپنی چادر بھی بکل مارکے کملی بھی بکل مارکے آ جاو آیا تجڑے آج کے اندھنے نور والا آیا ہے وہ گنوی جو دو حضور آنگے آ کھلنگے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور ہے اس سالات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اس سالات و السلام علیکہ یا اس عمل دا فیدہ دست دیا جڑا درود پڑ دیا پیا میرے نبی پاک فرما ہے جڑا بیٹ درود پڑے اٹھن تو پہلا پہلا اللہ اسے پچھلے سارے گناہ وانو مواف کر دین دا ہے تجڑا کھلو کے درود پڑے حضور فرما نے بین تو پہلا پہلا اللہ اسے سارے گناہ وانو مواف کر دین دا ہے تُسی صبح جدو اٹھو نا فجر دین مال پڑھن جاؤ تو تونوں کے بندہ کے راتی محفل تے بڑی لیٹ بیٹھے رہے ہو فجر ٹیم تک تُسی زورجیاں کے لنا کر دے رہے ہو تکی لبے آجے اللہ نے ساڑے پچھلے گناہ وانو مواف کر دیتا ہے جڑا چاند ہے کہ میرے گناہ مواف ہو جانا ہے وہ یقین نا اور حضور کریم علیہ السلام کے صدقے نا درود پڑے گا اللہ دیتانل اکھے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام یا رسول اللہ لا نور والا ہے نور لے ہے سارے علم میں یہ دیکھو دیکھو منا بچے تو سا تھوڑا جاو لا پڑھنا ہے تاکہ پیشنے یہ آواز میرے تک آجے ہا سجنہ بھی میرے تک نہیں نا بھئی علامہ ساکھ مدینے ضرور جاندی ہیں ہاں میں سمجھنا مدینے بھی جائے مدینے دے آشکول بھی جائے پورا ٹل مار کے نور والا اوے جیو سینے ٹھنڈ پا دیتی تک اللہ تو نے سلامت رکھے نور والا ہے نور لے کر ہے سارے علم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ ہاں میں نوگیلا گھوئی نہیں جگہ کو تو جینو آکھنا ہے آوے خو اوہ لارائے ہیڈری حضور نے سنو چھڑا لے میرے آقا نے ساڑی شفاعت پر واہ لے اور یقین جانوں سیادی ستہ دی حجی سے پاک ہے حضور نے سجدے سیر رکھنا ہے اچھا اللہ declare مرگ وہ فرمان narrow آہ انہی ہیں انہی ہیں انہی ہیں اچھا سنو اور انہی ہیں چھ پس کہ وہ انہی ہیں سجد کر آئے سنے replace سنے اب سر چکو سونیاں منگو جو منگنا ہے اچھا جو میرے نبی نے منگنا ہے اللہ نے نہیں پتا یہ دے بہی تے اختلاف کیسے اللہ نے پتا ہے نا جو میرے نبی نے منگنا ہے لیکن راب بندہ سونیاں سر چک مطلب کہ یہ مکھڑا تے بخاؤ مبوبہ اپنے چہرہ تے تکاؤ چکو سیر اپنے نورانی پر شانی بخاؤ سونا ودو ہاتھ چہرہ تکاؤ جدو اللہ نے دیکھنے مولا بیخ لیا جو مبوبہ اپنے چہرہ تے پھر ہم دینا کیا فرمایا سونیاں تیری مو و خیوی تیری ساری امت دا پیڑا پارنا کرا ملو محمد خدا کے نیاکن ہے شفاعت ہو جائے گی روتا ستا اور یقین جانو میرے مرشد کریم عرفان سلطان نے تے گل بسم اللہ تے شروع کہا دیتی بسم اللہ قرآن دے ابتدائے تو فرما دے نہیں بسم اللہ ابتدائے کریم علیہ السلام دے کرم دی کہ بس حضور نے سارے اندر بیڑا پار لگا دینا ہے اجازت دے ہوتے میں اپنے مرشد سے فیر نہ پھڑنا تخیلات دی دنیا میں چلیئے شورکوڑ دے تاجدار دے قدمان دے بہو سلطان دے قدمان مبارکے تھے میرے مرشد فرماد نے بے بسم اللہ مرشد فرماد نے بے بسم اللہ مرشد فرماد نے بے بسم اللہ شفاعتیں مرشد فرماد نے بے بسم اللہ دے قدمان دے لگا Whoo مرشد خود دے قدمان دے یہاں یا محمد محبوب جی سانو اچھا جیڑا ایتھے یار نبیت یار رسول نہیں کہہ رہا ہے اگیو دی زبان تے چڑھ جائے گا بولو اوتھے بھی اونا حضور نے اواز مار نہیں جیڑا ایتھے اواز پہ مار دے حضور آنگے ہاں کیا کھنگے وہ رون دیو بھائے جی سونیا جنم نیڑے پہ یہ شولے بار پہ نکل دینا نیڑے پہ یہ حضور فرمانگے رو رہے ہو ہی سونیا فرمانگے رہے ہوں کیوں رول دیو بہت سے توہاں ڈے لئی تے مغارہ میں جاکر رونڈا رہے ہیں جنہ عمرہ یہ حاج کیتا ہے غارے سجدہ جاؤنا منہ ایک بندہ کہنے لگے ایتھے حضور نے نفل ادا کے ایتھے نفل میں کہنے میں دے جیتے پیار نے نا ہوتھے وہ دی وجہ حضرت ایتبان بن مالک نبی اللہ تعالیٰ آپ کہنے دنے میری نظر چلی گی بڑا ہو گیا تو میں حضور نوہ کے سونیا میرے کہا رہا کہ دو نفل پڑ جو جیتے تجھے پیار رکھو گئے نا وہ تھی میں مسجد بنا لنگا وہ تھی سجدہ کرا کر رہے ہیں حضور اکھاں میں پڑھے لئے رونڈا رہے ہیں تجھے کیوں رونڈے ہو سونیا جی رونے سوار سے جنم نیڑے پہ یا اچھا حضور تھوڑے جا غمگین ہوئے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونہ یوں ہی بیکار جاتا ہے حضور فرمایا اچھا زوندیوں پہ اللہ فرمایا جبریل ہے جی رب جلیل فرمایا پاجکی آمین میرا محبوب غمزادہوں لگ گئی ہے محبوبہ نو غمزادہ دلنہی نوے کی دا جبریل آیا ہاتھ وچ پانی جبریل نے آکھے حضور دے اندبر کی تا میرے نبی نے لیا پانی چلو اندر دینے کر کے جہنم دلتے پانی سٹے آکھے پانچ سو سال دور مسافت پوئین سو سال مسافت دور جدو جنم چلی گئی ہے تو مسکر آکے ضرور کہن دے انگی حدیث دل افنی خطیب دل افنی ضرور آپ سے جو غلام کہن گے اسینیان تیرے نبی مشکل کو شائع کر دے گا ایسانی سیاہ کے جدو پس جان گئے تھے حضور چھڑا لین گئے اچھا میرے نبی فرمایا راضی ہو جی سونے آتے راضی ہیں تو انہوں آبازہ مار دے رہے ہیں مبوبہ آکے تو مشکل کو شائع کر دی تیجے میرے نبی نے فرمایا ہے اے پھن دیو پانی کیڑا ضرور کیڑا ہے فرمایا جنت بچوں آیا ہے جدو گناہ گار گناہ کر دے رہے تیرے فرشتے پانی منا جنتی سنبھال دے رہے اٹھو اڈے انسو اندہ پانی ہیں اچھا گناہ گار ہوگے او دے انسو اندہ کم کر دے نے غلام روگے او دے انسو اندہ کم کر دے نبیان دے امام دے انسو کننہ کو کم کر دے انگے کننہ کم کر دے اہمینی سے آلہ حضرتہ کھیا آلہ حضرت فرمان اللہ آلہ حضرت فرمان کھا جہر نیم اب بین نسر دے ہو گا اللہ ہاں کیا جہاں نہ عبادے نہ سردے ہو اللہ ہاں کیا جہاں نہ عبادے نہ سردے ہو رو رو کہ مصطفیٰ نے ذریعہ بغادی ہے میرے مصطفیٰ نے برمیاں غلاموں تو ساں بولائے میں آگیا کبر وچ جدو کلیاں سانو رشتے درہاں چھڑ کے آ جانے محلے داراں چھڑ کے آ جانے دنیا دار مٹھی پاک چلا آئے گا لیکن مدنی تاجدار غلام دی خبر دے وچیا جائے گا آجا نہیں ہوگا آجا نہیں ہوگا آجا نہیں ہوگا یا ایوہن نبی اے نبی غیب کی خبریں بتانے والے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَا اے مِلَاجِ سونے آسیت ونک کلیا ہے رب بکھی آیا ہے کلیا ہے پورے قرآن اچھ ارسالہ باعہ سالہ اور جا آدھے الفاظنا حضور دے اوندی گلے تے اونداؤوے جڑا پیلوں ہوئے ہیں اونداؤوے جڑا پیلوں اچھا میں پیلوں ایسا تے ہم آج بھائی آگئے ہیں تجھے اندائی نا تے اونہ میں ہر بندے دا ذکر حَلْ عَتَا عَلَى الْإِنسَانِ اِقِينُ مِّنَ الدَّحْرِيَمْ يَكُنِ شَيْئًا مَذْكُورًا فرمایا اے حضرت انسان کیا تجھ پہ ایسا زمانہ گزر نہیں چکا کہ تُو مذْكُور نہ تھا ہر کوئی آ کے مذْكُور اندھا ہے میرا نبی علی آیا بھی نہیں ذکر پہلوں جاریوں ساری ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا 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 باپ بیٹے نو تو رہے تے کجھ نہ کجھے دے کے ٹور دے باپ بیٹے نو تو رہے تے کجھ نہ کجھے دے کے ٹور دے اے آبا صاحب نو پتا ہے ساڑھے مریض صاحب نو دے والد صاحب ہی سال کر گئے تا وہ پتر تے سیرتے بننے یہ پاک گئے مطلب کی کہ پیو دے اختیارات پتر نو پے دینے پیو والے اختیارات ہم بڑے پتر نو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکار دی حدیث حضور فرمایا بڑا پرابہ منزلیں باپ ہنگا ہے تو چھوٹے ہو پرابہو بڑے پرانوکھا نہ کردیا کرو اے انڈے دے سینے ٹھنڈ پہی یہ جنہائی آکھیا دیو بچیو وہ چھوٹے ہو پرابہو بڑے انوکھا نہ کردیا کرو وہ بڑے ہو چھوٹے ہو دے ظلم نہ کردیا کرو اے جو تو اسے ہاں دے پا رہی ہیں تو انہوں نے دیکھا نہیں تیری شادی پہ اتنا خرچہ کیا ہے تجھے پڑھایا ہے اتنا انچی پوسٹ پہ تجھے نوکری دلوائی اتنی انچی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اتنی تیری سیلری ہے اتنا خرچہ کیا ہے دیڑا ہدا بند ہے ہوتے دینا چاہیے دیں اے میرے بڑے آتھنے چھوٹا بڑے دادب کرے تا بڑا چھوٹے تے شفقت کرے تو اتفاق نہ ربے چونکہ میرے نبی آئے اللہ نے آپسے چھے سانو پراہ پراہ بنا دیتے جڑے لڑائیاں لڑتے سن ایک سو تے بیس سال جنہ دی لڑائی لڑی گئی ہے اوہ گی جدوں آپسے پراہ بڑے نے انہوں نے کچھ ایک کی نہیں پراہ بڑے انہوں نے آکھیا وہ سونا جو آگئے ہے مصطفیٰ دا ملاد ہوگئے تو یارو جدوں بڑا چھوٹے نو کلے تے کچھ نہ کچھ دے کے کلدہ ہے پیر مریض نو خلیفہ بنا کر ٹو رہے تھے کچھ نہ کچھ دے کے مثال دے طور دے میرے مرشد کریم انہوں نے حضور سلطان صاحب دے بڑے شہزادیاں خلاف کا دیتیاں لیکن حال ہے پچھے تھوڑی جئے میرے بیٹے بھی بیٹھیں مست دے حضرت پیر صاحب خالہ سلطان صاحب ساڑیال فاروق سیڈی سینٹر نے ریکوارڈنگ ہو لی بیٹھیں وہ تشریف لے آئے تھے انہوں نے میرے اخلافت دیں دے ہو یا کھیا لاؤ گئی انہوں نے اجازت دے چلنا ایک کینسر تے مریض نو بھی دم کرے گا تے ارام آ جائے گا انہوں نے میں سوچی پیئے ہیں کہ میرے دیکھ انہوں کیس مریض نو ارام ہونا ہے انہوں نے کہا تے انہوں نے توڑنا ہے تے کچھ نہ کچھ دے کے توڑنا ہے کوئی یارو کوئی وڈا چھوٹے انہوں نے توڑے تے کچھ نہ کچھ دے کے توڑ دا ہے جدو رب نے توڑیا مصطفیانو کوئی نہ کوئی دے کے آئے آئے کوئی نہیں ساب کوئی مالک تے اللہ اس خالق نے مفتار میرے نبی نو بنا دیتا ہے ان جڑا بھی توڑی بارگاہ بھی چاہویں انہوں نے چڑک نہیں دینی جدو بھی دینی چولی بچ کرم دی خیرات دینی ایسے وہاں سے نبی دی بارگاہ جو مانگا تھے تے کہندہ سونیاں کچھ کھان نو دے جو میرے آقاں انہوں نے کہا کہ موٹھی بر جاؤ وہ دی چولی بچ پائے تے ایک نظر دی چولی یہ چھے ایک نظر نبی ری صلت و سلام دے مکھڑے اللے تے چولی ولی بیخدہ کلی ادھر بیخدہ قلقیں لگی جاؤو تھوڑے نے ایسے کانداؤ اے بارگاہ سرکار ولی آئیتھے کوئی ادا آرے مانگنا تیرا کام میں بندنا مصطفیان دا کام میں بڑے رامل کہندہ سونیاں جاؤ کنی کو دیر کھام آگے میرے آقاں مسکر آگے فرمایا ہوں میرے آقاں غلاماں تے انہوں نہیں پتا ہے نا جاؤ مانو آتھ کنے لاؤ دی تے لے جی سونیاں کنے لائے نے تو اڈی آتھ لگ گئے نے تے فرمایا پھر جا انہوں تولینا چونکہ مرشد دی اتا انہوں تولی دا نہیں ہوندہ اے مریس ہی نا میرے نبی مرشد نے جنہوں جگہان دے تیر لوگ منگے اتا مستقا دی انہوں تولی دا نہیں ہوندہ جا ساری زندگی کھاندہ رہی محمد دی اتا مکن ہے نئی لگی ایسے وات عدرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انخو حاضر این ارض گزار این اولیل ید الفاوالیاں مازو حق دین نوالیاں واتو حاد چر والیاں حامیم دے کھڑلا والیاں علم نشرا دے سینے والیاں مکہ والیاں سوڑے مدینے والیاں میں ہوں باں میں جڑی بھی گلت وانڈے بولو سننا میرے آقا نے فرمیا چادر بچھائی گئی میرے آقا نے انجھ کر کے ظاہری ہاتھ خالی نظر آ رہے وہ دی چھولی دے ان لڑ نکھر کے تینوری لپا میری سرکار نے پائیاں لے بزا ہر ہاتھ میرے نبی دے خالی نظر آ رہے آگیاں بہو رہ رہ لالیں سینے دے نا فرمان جدوں میں چادر ٹھاپکے سینے دے نا لائی خالی نا لائی خالی نا لائی لائی سمال دے رو ٹو ہوگے کون دلا موسیقی 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 حضور اکھ نکل گئی ہے فرمایا اکھ لینے ہیں یا مصطفیٰ گلو جنہت لینے ہیں حضور شفاہ بھی لینے ہیں جنہت اسے اپنی مردین اللہ دیندیوں پہ اکھ بھی دیو تو جنہت بھی بولو اکھ بھی دیو تو جنہت بھی دیو اچھا حضور نے اکھ بھی دیتی جنت بھی دیتی بلکہ جو تو میرے نبی دی آمد پاک یہ نا آمد آمیر یمنی بندہ آمیر یمندہ رہنا یمنی وہ کہندہ ہے کہ دو مندلہ میرا گھر سی تھلے ہسی رہنگے ساتھ اتے میں بوت قدعہ بنایا تھا یعنی جتے بوت رکھے جانے تھا وہ اکھلنا کہا میں اتے گیا تو میں ونہ کیا ایک نور آیا جڑا مشرب تو مغرب تک پھیل گیا تو میں انت کر کے بیک کیا تو میں انہوں آباد ہی مخلے بیک کیا تو میرا بوت مدنے مخلے نہیں جا سارتے بار جتے تھلے دیکھئے ہیں اوہ میں خواہ تینوں کی ہو گیا اندر بس میں انہوں کو جو ہی گیا وہ ہوں تینوں کی کیا دیکھ بھی ہیں اس آگے میں مجبورا مجبورا کی مجبوری تینوں ساکھے بس اوہ آگیا جیدی وجہ تو بھتا نو پوجن والے اس وحدہو لا شریک نو منن والے وہ جانے گا اللہ اکبر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد ہوئی تو پھر اوہ گلہ کرنے لگ پی آ تھلے ہونا بی 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 نا پوڑی چڑھ دی چڑھ دی کہ بلالامہ صاحب اتھے آئی اوہ نے آگے بیکھی آئی ایک دن اگلہ پی کرنے اوہ ساپنے خامدنوں آکھیا کون جی دن آئے گلہ پی کرنے اوہ ساں کیا آئی بولن لگ پی آ بوت 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 نہیں بولنے اے بولن لگ پی آ نبی دا ملاد ہوگئے تو بوت بولنے لگ پی جنہوں اللہ نے زبان عطا کی تھی اوہ زبان اللہ کے ان آنکھے پورا سینے کا دور لگ ہر دیوانہ کہلے سبحان اللہ اوہ سے یا مرنامی یا من جمنی بلنے لیا کھیا دس سے ہی جڑایا یودانہ کی بوت بولیا کہ لگ یودانہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے جدوں میں سر کا ہر دن آو سنیا میرے سینے تھڑ پہ گئی اج میں سنیج رسولت دیمی مرے مصطفیت پہ ہے ایک جملہ کہنا جانا کائے نادیاں شریفیاں کٹھیاں کر لاؤ کھا لاؤ موہ میں جنہیں مٹھاس نہیں آئے گی جنہیں مٹھاس میرے مصطفیت پہ دا نام لے آئے گی اوہ نے جدوں نام سنیا کہندہ سینے تھڑ پہ گئی کہندہ گروہ دا نام محمد پر اوہ دے پاپ دا نام کی بط بول کے کہلے اوہ دے پاپ دا نام عبداللہ اہے ملے گا کتے وادی تہاں مان دے اللہ یعنی مکہ دل مکرمان دے اللہ کہندہ مولا یقیننوں تیرا نبی سچائے اے نوروالا سچائے جدا ملا ہاں دویا تیک آور سردے بل پھلے جا پیڑ رب پولا لامیر ایک میری بیٹے جڑی مزورے اتھا تو مزورے پیرا تو مزورے لتا تو مزورے بازوان تو مزورے اگر اوہ چل دی پھر دی منو تھلے جاندیاں نظر آئے میں یوسیٰ محمد جدی مکہ دید کر ضرور آوائیں گا کہندہ جدو میں سیڑیاں تو تھلے گیاں دیکھے آہا اوہ میری مخلوج بیٹی مادور بیٹی کدی صدیاں جا رہی ہے کدی خوبے جا رہی ہے تے میں روپیاں خوشی دیا جو میری ایک خالے چاہے گئے میں کیا بیٹی تے نکیڑ تبیب نے شبا دیتے ہیں بیٹیب تے نکیڑ حکیم نے شبا دیتے ہیں آگیاں بابا چپ کر جا بسو یوں آگے ہیں گیڑا جگ دا تبیب بلکے آئے راب دا حبیب بلکے آئے آگیاں بابا چاہے ہیں اہدی میں نبی کو چلنا ہے یہ حضور دا ملاد ہوئے ہیں آمری امری ٹو ربیاں جدہ مکہ پہنچے ہیں لمبی گھل نہیں کرتے ہیں رستے دی بھی بڑی بات ہے لیکن میں جلدی نلکل کر رہے ہیں جدہ مکہ پہنچے ہیں حضور دا ملاد ہو گیا تو اٹھے جا کے پوچھ دیں ایتھے کسے والے پتر آئے ہیں ہونا کیا کسے والے پتر آئے ہیں مطلب کہ یہ حضور دا ملاد ہوئے ہیں کہ اللہ نے کیسے والے پتر ہی پیدا ہوئے ہیں بیٹے ہی پیدا ہوئے ہیں اچھا دی ہو ساکیا کسے سے بیٹے دا نام محمد بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونا کیا ہوئے سردارہ نکار پتر آئے ہیں کب بیٹے دے متولی میں کنجی برداد اونا والے ہیں اچھا اونا والے ہیں پھر اتھے جانے اتھا کے انہوں نے کارکڑا لکھی ہے چھوپے ہیں جنہوں مردی کچھو سجدہ والے جانے ہیں سجدہ والے جانے ہیں تو اٹھے بھی چھوپے کسے جانے ہیں کوئی گل نہیں جا سکتے دی بیٹے اپیدار ہو محمد نہ بولو سبحان اللہ سجدہ والے جانے ہیں ہو گیا ہے دستک دیتی دروادہ کھو لیا کچھ نہ چاہیے تا سی عبدالمطلیم نے تو کون ہے یہ گواندہ جی اے تسی محمد یا بودی لگتے ہیں محمد میرا پوتا لگتا ہے میں مصطفادہ دادا لگنا تسی آت ہو گئی ہے تی آیا سی جمنی چاہتا ہے یمنی بولی بولدہ سی عربی کی میں آگئی پو یارو حضرت سلمان فارسی جو نبی پاک دی بارگاہ پہ چاہے نا تو سو سال سال عابدی عمر سے سو سال عمر ایک صدی عمر سے جس ویلے حضور کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پہ چاہے تا جی گر سے عربی بولند اے فارسی بولند مطلب اتنی سمجھ نہیں ہے میں تنو مدو کیتا ہے بولایا ہے اے فارسی بولند دوسرے پیر پہی عربی بولند اے دن آکے سرکار دی بارگاہ جو روائی پہے کہاں دنے سونے ہاں اے عربی بولدے جو میں تنو سمجھ نہیں ہوں میں فارسی بولنا ہوئی نا نو سمجھ نہیں ہوں کہاں مہربانی میرے ذکر واقع فرمائے منہوں کو دیر لگنی آجا سلمان جو سلمان آئے نا جبریل بھی آگا ہے کہاں دنے سونے اے کام دے تو اٹھے نوکر جبریل نے بھی کر لینا ہے سلمان پاک مکہ مو کھولے جو دا مو کھولے آنا حضرت جبریل نے اپنا لواب سٹیا مو دے اندر اور میرے نبی دا ذکر جمیل سننے یا لیا جدو مو دے اندر دو وہ دا گیا نا لواب جننے نبی دے پیرا نہیں اتلیا چومیا نے کہاں سلمان فارسی کہاں دنے میں انہوں عربی بولنی آگئی جی دے وال جبریل دی نظر ہو جے انہوں عربی بولنی ہوں دیئے جی دے وال رابد حبیب دی نظر ہو جائے آکھا جی میں انہوں نے تعدیدار کرنا ہے دا جی اور آنکھیں جی کرو تو اسی نا جی پہلے کھا پیلو اسی سیدہ پہلے کھوانا پیانا اسی جان نہیں کھاو چھپیو کہاں جی کے سیر ہو کر جدو آگئے جی انتے زیارت کروا دیو موسیقی 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 بے بہاران و بہار مل گئی کیونکہ کائنات بھی بہار بن کے آمین ادلال آگیا ہے جو بھی منگیاں میرے نبی کلوکی سے بھی میرے نبی انہوں عطا ضرور کی تھے اچھا خدا دی قسمیں ایک غلط ہے اپنی بات میں ختم کرنا چاہنا اور ایک نئے بجے شروع ہے یاد ہوں کہ کوئی نہیں پر میں لگ گئے ہیں آتے پھر جو کوئی دس پندرہ میں ڈکٹے ٹور گئے تھے محسوس نہ کرے اے میرے کریم آقل افراد و اسلام آپ انہوں اللہ نے پیجے ہیں تے خزانے رابدے نے تے مختار نبی نو بنا دیتے ہیں جو بھی میرے نبی کلوکی سے منگیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں عطا کیتے ہیں بلکہ جس پتھر میرے نبی نل نسبت ہو گئی ہے وہ پتھر برکتہ مالا ہو گئی ہے جیسے پتھر تھے حضرت ابراہیم دے پیار لگ جانے تے بندہ اونا پیران دے کھول کھلو کے ادھر مو کر کے تے جنابے والا دو نفل پڑھ دے ہوئے وہ عمرے دے جڑے واجب اندھرے نفل وہ بندہ نفل پڑھ دے ہوئے رب گناہ معاف کر دین دے رب گناہ معاف کر دین دے جتے میرے ابراہیم پاک دے پیار لگ جانے وہ پتھر شانہ والا ہے جتے اللہ دے حبیب دے پیار لگ جانے ایک ہو رہی تھے جملہ سن لو اگر خلیل دے پیار لگ جانے پتھر عظمت اللہ ہوں دے جتے میرے نبی نے نو مہینے قیام کی تا ہوئے وہ سمعی آمینہ دے کی شان ہوئے گی وہ بے حیانے ہو جڑے میرے نبی دی حیانی کر دے بے حیانے ہو جڑے میرے مصطفیٰ دے والدین دی حیانی کر دے میرے نبی نل دے پتھر ہی پیار کر دے بلکہ حضور کریم جدو آئے نا تو آپ نے اعلان نبوت کیتا ہے اور اعلان نبوت کرنے تو بعد کافران دی طبیعت بڑی عجیب دی ہوگئے انہوں نے کہا کی کریئے مال دینے ہیں مال نہیں لیندہ کسے نام نے ہاں چھوڑی دے کاردی بیٹی نہ رشتہ کرنے تو رشتہ نہیں کر دا کی کریئے تارک اسوئی دانی آیا وہاں کھلنگا میں دا سنا میں بے خیدر بیعت اللہ جنال ٹیک اللہ آگے نا ٹکلے ہی بیٹھے ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ ایدھر بیٹھے ایدھروں چڑھو تو اٹھے جا کے وزنی پتھر مارو استغفاللہ کم تمام کر دیو دینے محمدی دی جڑی ختم کر دیو انہاں کے ایک کام کرنا کیسے شہاب نامی بندہ پچھو آیا تو اسا کہے میں کرانگا کافر تاریاں ماریاں ہوئی ہوئی اٹھا بٹا کام کریں گا اسا کہ کرانگا میں نے کتاب ہی سمجھ نہیں آئی کہ وہ پتھر وزنی لے گئے اٹھے چڑھ کے گئے گئے بس جدو بیعت اللہ دے اٹھے شہاب نامی بندہ چڑھے آتے کافر سارے دیکھن پہ بیل پل سمت مصطفیٰ دے اٹھے کھلو گئے تن لگ گئے پتھر مارن ابو جال انہاں جلدی مار انہاں چھوڑیاں لگا کے آئے ہمارن اللہ ہو گا نہیں پھر انہاں مار کہ انہاں لگا مار ابو لاب بھی بیخ رہے امی آئی ملخل بھی بیخ رہے آئے اوئے مار مار اکھا لگا مارا لگا سارے انہاں اکھا تاڑی لگیا میری حضور پھلے بیٹھے اللہ دی ہمار بیان کر رہے انہاں دکر اللہ کر رہے انہاں اللہ 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 ایک در خوب باہر خوب کی تب خود نالے چلیسا وہ دا 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 وہ ہے بچ والا ہر تم پیاں خودے دا پر جتے ہو کرے روشن آگے وہ تو چھوڑ اندھیرا اے ویندہ ہوں میں قرمان تینا تو میرا مرشد باہو جڑا خونوں سے ہی کریں اللہ 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 کہے لگے اوہ ماردہ نے توجہ کرے آگے جڑا بندہ انتظار کیڑی کو یا سی گل لائے دے میرے موہ سبحان اللہ نکل گائے پتھو دے انتظار مکھ گئے دائیں بھائیں غور کر کے ویکھ لیا جڑا ہوں تک نہیں بولے آگے موہ سبحان اللہ دے ہوں تک نکل جائے گی میرے نبی دے غلاموں میرے نبی دے مکھ گئے مکھ گئے اوہ تو شہاب مار لگے پتھر انہ جڑا بیلکل سنتے مصطفان پتھر مہرے دا مرادیا کھلیاں رہ گئیا میرے نبی دھلے بیٹھے ویڑ سر دیوں تے پتھر آرے جڑا اوہ تو پتھر آئے بے گھلہ شریف کی دیوار مچو ایک پتھر مار آیا اوہ ڈنے اوٹھلے پتھر نو اپنی یوگیں اوش ویچ لے لیا پھلڑے پتھر نو اوٹھلے نو جپھا مار لیا جڑے ویلے جپھا مارے شہاب ویندہ رہ گیا ابو لاب ویندہ رہ گیا ابو جال دا مو ٹیڑا یو گیا ایبنے جدہ آئے لیکن ایک ہی ہوئے دو جان دا میں نہیں سا کہیں دا اوہ بندے پہ بندے رہ گیا پتھر بھی ہوتے آشکنے پتھر بھی ہوتے ہیں اچھا ہونے دیکھے ہیں بڑی ارام نکل کر رہا لگا اے انجھے تم جو اے دیوار ہے بلا کس کی ہونکم سیم اے دو جو پتھر نکلے ہیں اتویں کھایا پتھر اے کھایا پتھر آئے ہیں وہ دور اٹھے ہیں چلے گئے اے پتھر واپس آئے ہیں اوہ تنا تھلے آئے ہیں دو کھڑا کھایا میرے نبی آئے ہیں کھڑ کے بھیکھیا ضرور پتھر آئے گا سونے ہیں مجھے نہیں آئے ہیں دیدار کرنائے آئے ہیں دیدار کرنائے آئے ہیں اچھا ہون شہاب ڈھلے آئے ہیں تھی آکے نہ تھی حضور دی بار گئے پہ چاہ کے کہیں دے جی کوئی مافی مل سکتے یہ حضور فرمائے ہویا کی اگر لگا جی مہمہ کافر سے بڑا پکا تھے پیٹا کافر ساں اے اے کاموں میں کرنے لگا ساں پتھر میں مارے ہیں پتہ نہیں اے منو کی پتہ ساں پتھر بھی تو اڈی نوکری کر دے گا تھی میرے دا دل کو پتھر نہ لو بھی ڈھاڑ دا مہمہ کلمہ پڑھا لاؤ حضور فرمائے آجا آجا کلمہ پڑھایا حضور فرمائے تو آنو مشورہ کنے دیتا تھی پتھر مارا تھی تارک اسوئی دانی پر آؤ وہ بیٹھا ست مارا خوش نصیب ہے جنہو زہرہ تا بابا بلا لے میں تھے اسیانے لوگ انڈرنے جو اپنے باست پسند کر دے وہ مومن پراوا سے پسند کروں میں تھے پسند کرنا انہی تارکھنا جاء یا سوچنا ضرورا سونے مدینہ انہِ کدوں گولانا جی کدوں گولانا جی رو روک ہے التجامہ کرنے چٹھیں گا داڑیں گا لے بزرگ بیٹھے میں نے تو میری سرکار ہر سال بلا لہی ہیں جدو میں حاج تھے گیا نا تو ایک چٹھی داڑی گیا لہا بابا وہ جب تھا مار کرنا تھا میں نے بھی لوگ بابا جی جب تھا مار کیا کھلا گا بابا جی جا کے سونے نو کیا جی ساڑی بڑڑی دیواری قدو آگئے وال چٹے ہو گئے قدو واری آگئے میری سونے امال نے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قصد خدا کی یہ ہے حقیقت وہی مدینے کو جا رہے ہیں آقا جنہیں بلا رہے ہیں پاڑے بابا جی انسو زائیہ نہیں جانے والا اے انسو جاڑے اے زائیہ نہیں جانے یہ میرے نبی دے خم وچھ دوڑا دے حضور دے ہی جتے فراہ کے وچھ دونوالے ہو میں دن جدوہ مگنا تیرے روزے تیعا وامے تیرے روزے تیرے روزے تیعا وامے مدینے اے جو بابا جی ہیں میرے جوان بیٹی وین کر کے ہاتھ ملانے گر تیرے روزے تیرے روزے تیرے روزے تیرے روزے اے جیوے بابا جیوے میرے جوان بیٹے وین کر کے ہاتھ ملان کر کے تیان کر کے دعاوہ منگ رہنے تیرے روزے تی آوہ میں میں دہلے مچھرین والے آ تیرے روزے تیرے روزے تیرے روزے تیرے روزے میں مدینہ تیرے روزے لے آر رو رو یا رو یا رو یا رو یا سنا ہوا می رو رو یا رضا سنا ہوا میں مدینے وچھرے لیوانے آ میں دعا کرنا مولا سارے اسی ہو کے پھرنے تلت جاوہ کر رہے ہیں کملی والے آ یا مدینے بھولا لے یا یا جو خواب وچھے آجا تیرے روزے دے آوا میں مدینے اگر ہاتھ بھولا لے کرنے پھر ہر بندہ ہاتھ بھولا لے اللہ دے پستانو بھولا لے فرمائے اے جڑے رمضان دا مہینہ یا وے اسی سارے رمضان دا مہینہ مدینہ پاک گزاری ہے رو رو کے ترلے مارنے والے یہ توڑی آنسوز آیا نہیں جانگے تیرے روزے دے آوا میں مدینے مچھ رہے ہیں والے آ ہاتھیں انجے کر کے بھولند کرو جنہیں میرے بھائی نے بھولا لے کی تیوہین انجے کر کے جنہیں دعا منگی دی انجے کر کے آکھوں تیرے روزے تیرے روزے مدینہ پاک گزاری ہے مدینہ پاک گزاری ہے مدینہ پاک گزاری ہے مدینہ پاک گزاری ہے نویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مدینے لیا رو رو در لے پاپا میں مدینے میں چھی میرے آقا تارکنو آکھیاو نیڑے آگا مدینے والے نے بھولا لیا نیڑے آیا کام دائیں پہیا قدم لڑ کھڑا رہے لفظ جڑے نے لڑ کھڑا دیں آیا بول رہی ہے میرے نبی پروایا ایتو اینا نو مشورہ دیتے ہیں کہ اندر سوڑیا میں دیتے ہیں ان میں اپنے 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 مشورہ دینا کلمہ پڑھ لے محمد دہا خلام ہو جا کلمہ پڑھ کے دھومیں نبی دنکر ہو گئے حضور نے ایمان دیت دولت عطا کر دیتے ہیں میرا نبی آیا ہے ایمان بھی دین دیں مال بھی دین دیں جمال بھی دین دیں جنت بھی دین دیں دو زخد و چھٹکارہ بھی عطا کر دیں صاحبوں کافی وقت ہو گیا انہا لفظات اپنی بات نے اس امیدن چھوڑا لگا اسی ملاد منانے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ اپنانے ہیں جی نماز پانچ ویلے دی الحمدللہ آپ حباب اگے بھی پڑھ دے ہو تی اگومی پہلے بھی پڑھتی ہیں اور بعد میں بھی پانچ وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کی فضل و کرم سے بڑوں کا عدب کریں گے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تی وڈیاں دیا گلنا فکرانیاں نہیں مجھے میں بڑا حیران ہے انہیں جو تسری تھے بابے بیٹھے ہو اے تسا ملیاں نو سمجھایا نہیں اے نا مال کا خرج کر دی تھے نبید ملاد کے کوئی کہ بابا سمجھان دا نا یہ بابے آکھنگے سمجھایا ہے تے ملاد منان دینے پہ اور بابیوں کی سمجھایا ہے اندھنے بچے ساڑیات تھا میں جوان ہوئے نہیں اسے انہوں نے اپنے موٹنیاں نے کھڑایا ہے کوئی پوترہ لگتا ہے کوئی دوترہ لگتا ہے کوئی بیٹا لگتا ہے اسے انہوں نے سمجھایا ہے میں کیوں سمجھایا ہے انہاں کے اللہ دتتا ہویا مال نبید جمال تو قربان کر دی ہو تے حضور دیکھو نگاؤ انہوں نے اسے دسے ہے کہ کھانا میں مصطفیٰد ہے اوہ جیو بیٹھے گانا میں ایسے زاؤک نہ لے لئے کھانا میں مصطفیٰد ہے گانا میں تینج کر کے اکھڑے تیرا کھو ہوا میں تیرے کی تہگا ہوا آپ پہی تو آٹھے ہاتھ بلان دو ہے پتہ لگیا ملاد بڑیاں جا رہے جھنڈا بنا کے لہرا کے تیرا کھا ہوا میں تیرے کی تہگا ہوا یا جیو آباد بیٹھے جیو تیرا کھا ہوا میں تیرے کی تہگا ہوا یا اللہ تیرا کھا ہوا میں تیرے کی تہگا ہوا یا رسول اللہ تیرا میلا دے میں کیوں نہ منا یا یا لہ لہ تیرا کھا ہوا میں تیرے کی تہگا ہوا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تیرا 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 مہلا 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 وآخر دعوانا رسول اللہ رب العالمين